نمسکار اس خاص پیشکش میں آپ کا سواگت ہے میں اشمونی کمار راجتھانی جائپور سمیت پردیش میں اب نکاب پہن کر سڑک پر چلنے والوں کو لے کر پولس پریشان ہے منع جا رہا ہے کہ جلد اس کاف پر روک لگ سکتی ہے آپ کی کیا رائے ہے اس مسئلے پر کیا نکاب پر روک سے آپ رادیوں پر لگام کسی جا سکتی ہے ہماری فون لائنز کھل چکی ہے ہمیں انتظار ہے آپ کی رائے کا چلیے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کاف پر روک کو لے کر پولس کی کیا دلیل ہے سڑک پر ساودھان پولس کے لیے اس کارپ بنا پریشانی اپرادی بھی بچتے ہیں نکاب سے اور ناکے بندی میں آتی ہے پریشانی جی ہاں رازدانی جیپور میں بڑھتے اپراد اور ناکام ناکے بندی کے پیچھے پولس کا یہی کہنا ہے جیپور پولس کے مطابق اس کارپ پین کر گاڑی چلانے والوں کے کارن ناکے بندی میں پریشانی ہوتی ہے تو نکاب کے کارن چینش نیچنگ کی وارداتوں میں بھی اجابہ ہوتا ہے پولس کے مطابق بیتے دنوں سیتا پرا کی ریجیڈینسیل کالونی میں بیتے دنوں میں اکیلی مہلا سے لوٹ کے آروپی نے بھی اس کارپ پینا تھا تو شہر میں ہو رہی چینش نیچنگ کی وارداتیں 25 سے 30 سال کے بیچ کے بدماش قسم کے یوبک کر رہے ہیں جو اس کارپ باندھ کر یا ہیلمٹ پہن کر بائیک سے آتے ہیں اور گلے پر جھپٹا مار کر چین توڑ لے جاتے ہیں اس کارپ سے موڑکنے پر پاوندی لگائیں تو ایسی وارداتوں میں کمی ہو سکتی ہے اترک پولس کمیشنر بیجو جاڑ جوجیف کا کہنا ہے کہ شہر میں اس کارپ باندھ کر چلنے والے نوجوانوں کے کاران پولس کو ناکے بندی میں پریشانی ہوتی ہے ایسے نوجوانوں کو پولس روک کر پوچھتاش کرتی ہے تو ان کو بھی پریشانی ہوتی ہے اس کارپ باندھ کر سندگ دویقتی بھی بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے پولس ادھکاریوں کے مطابق نوجوانوں کی آڑ میں سندگ دویقتی بھی کئی بار چہرہ ڈھک کر بھاگ جاتے ہیں پولس کمیشنر کی یوماوں سے اپیل ہے کہ اس کارپ سے موڑھک کر راستوں پر نہ چلیں نہ بائک چلائیں کیونکہ کوئی اپرادی اسی طرح بچکن نکل سکتا ہے درسل شکشن سنستاؤں کو پولس کی اور سے اس بارے میں ایک پتر بھی لکھا گیا کیا تھا اس پتر میں آئیے دیکھتے پولس کمیشنر کارلے سے ڈی سی پی اور سبی تھانا پربھاریوں کو لکھے گئے پتر میں کہا گیا ہے کہ جیپر مہانگر میں یوث دوارہ اس کارپ سے اپنا چہرہ ڈھکنے کی پرورتی دن پرتے دن بڑھتی جا رہی ہے جس سے جیپر میں ہونے والی آبرادی گھٹناوں میں لکت سندگ دویقتیوں کی تلاش اور پہچان کے لیے کی گئی ناکے بندی کے دوران کافی کٹھنائی آتی ہیں کئی بار سندگ دویقتی اپنا چہرہ ڈھک کر بھاگنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اس سمسیا کے سمادھان کے لیے جیپر کے ویدیاریوں، مہا ویدیاریوں، کوچنگ سینٹروں اور انیس سکشن سنسطھاؤں کے پراشاریوں پربندھکوں کی سہیوگ سے نو جوانوں دوران چہرہ ڈھکنے کی پرورتی پر انکش لگانا، سرکشہ ویوثتہ ایوم اپرادھ نینترن کے لیے اتی آوشک ہو گیا ہے تصویر آپ کے سامنے ہے جیپر پولیس کیا کہتی ہے آپ نے سن لیا اب آپ کی رائے کا ہمیں انتظار ہے، فال لائنز کھل چکی ہے، آپ کیا سوچتے ہیں، کیا نقاب کو نہ بولنا چاہیے کیا سڑک پر نکلتے وقت کسی کا اسکاف لگانا، پولیس کے لیے گھاتک ہو سکتا ہے، قانون ویوستہ کے لیے نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے آپ کی رائے کا ہمیں انتظار ہے، کیا سوچتے ہیں اس مسئلے پر آپ کال کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں ایچ بی سی نیوز پر اپنی رائے آخر کیا اسکاف اتنا زیادہ توجہ دینے کا وشے ہے، کیا پولیس کے مطابق جو دلیل دی گئی ہے کہ اپرادیوں کی حوصلے بلند ہوتے ہیں، اپرادی اسکاف کے پیچھے چھپ جاتے ہیں، کیا یہ بات صحیح ہے اسکاف نقاب سے کیا اتنا بڑا اثر پڑے گا، قانون ویوستہ پر آپ سوچتے ہیں، اگر آپ اسکاف لگاتے ہیں، اگر روز مرہ میں آپ کا کام پڑتا ہے آپ بھی سڑک پر نکلتے ہیں اسکاف لگا کر تو آپ اپنی رائے بتا سکتے ہیں، ہمارے ساتھ پہلے کالر بکانیر چھے ہیں، سید خلجی صاحب جی، خلجی صاحب کیا لگتا ہے آپ کو اسکاف پر روک لگنی چاہیے، جی؟ ہاں جی سر، میں یہ کہنا چاہتا ہوں گا کہ اس میں بالکل آپ اپنے روک لگنی چاہیے، میں نے جو کالیجی گھرز ہیں وہ میں نے یہ پہنتی ہے اور جو اور جو یہ بائک سوار ہیں، یہ لوگ پہنتے ہیں، جی؟ تو سر، ان کو میرے خیال سے ہیلمیٹ کے اوپر جھوٹ دینا چاہیے، کیونکہ ہیلمیٹ تو کمپلسری ہی پہنے آئیے، اپنے ہیلتھ کے ایکورڈنگ دیکھیں تو بھی صحیح ہوگا، جی؟ جو آپ کو لگتا ہے کہ اگر اسکاف پر روک ہٹ جائے گی تو اپرادیوں پر بھی لگام کسنا آسان ہوگا؟ جی؟ ہاں جی سر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر اسکاف سے روک لگ جاتی ہے، اسکاف کو اگر پابندی دے دی جاتی ہے اسکاف لگانے کی اجازت نہیں ملتی ہے تو پھر کیا اپرادیوں کا جو حوصلہ ہے کم ہوگا اور اپراد بھی کم ہوں گے؟ ہاں جی، بلکل سر، بہت، اس سے بہت اپراد کرنے والا ہوگا، سنکیہ کم ہو جائے گی، ان کا حوصلہ بھی کم ہوگا اور اسکاف کیا کہ پولیس کو سہیتہ دے پائیں گے شکریہ شکریہ، شکریہ، ایچ بی سی نیوز کے ساتھ آپ کا جڑنے کا نکاب کو نہ جی پر پولیس کی دلیل ہے کہ اپرادیوں کو چھپنے میں اس سے سہیتہ ملتی ہے، اپرادی جو اسکاف کی مدد سے چھپ جاتے ہیں کہیں نہ کہیں پولیس کو ان کو تلاشنے میں پریشانی ہوتی ہے اس لیے شکشن سنستاؤں کو ایک خط لکھا گیا جیپور پولیس کمیشنر کی اور سے اس خط میں کہا گیا کہ اس مسئلے پر اب روک لگ جانی چاہیے نکاب پر روک لگ جانی چاہیے ہمارے ساتھ ایک کالر باڑ میر زلے کے بالو ترہ سے ہیں جی آپ بتائیے کیا کہنا ہے اس سوال پر آپ کا جی جی کیا لگتا ہے اسکاف پر روک لگنی چاہیے آپ کو کیوں لگتا ہے کہ اسکاف پر روک لگنی چاہیے شکریہ بڑا سوال ہے روک لگنی چاہیے لوگ کہتے ہیں کہ روک لگنی چاہیے پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو سڑکوں پر نکلتے ہیں چہرہ چھپاتے ہیں دلیل جی جاتی ہے کہ چہرے کے چھپانے کے پیچھے کہیں نہ کہیں جو سکین ہے وہ ایک بڑا کارن ہے تمام ایسے سوال ہے ناغور سے رحیس خان صاحب ہمارے ساتھ ہے رحیس خان صاحب کیا لگتا ہے آپ کو نکاب کو نہ بولنا چاہیے جی رحیس خان صاحب کیا لگتا ہے نکاب کو نہ بولنا چاہیے نکاب پناہ بولنا چاہیے کیوں کیا قرارن ہے کہ اپرادی اس سے چھپ جاتے ہیں اس میں اپرادی کو سویدہ رہتی ہے اور پولیس کو دکتہ رہتی ہے اس میں لڑکیاں اور لڑکے دونوں نکاب لگا کے رکھتے ہیں تو جی جی بڑا سوال ہے شکریہ رئیس کان صاحب آپ کا اس چرچہ میں جڑنے کے لیے پولیس کہتی ہے کہ اپراد گھٹیں گے اگر نکاب پناہ کہہ دیا جائے سورج جی ہے بارڈ میر سے ہمارے ساتھ فون لائن پر سورج جی آپ بتائیے کیا لگتا ہے آپ کو سورج جی اس میں جو ابھی چاہیے وہ نکاب تو نہیں پیانا چاہیے جی پھر بھی ایک جی جی بتائیے کیوں نہیں پہننا چاہیے نکاب یہ تو پہلے آپ کو کم کرنے میں سائطہ ملتی ہے جی پن تو ایک پورے ساتھ سے روک لگے گی تب آپ سورج جی شکریہ شکریہ آپ کا اس چرچہ میں شامل ہونے کے لیے آپ بھی کال کر سکتے ہیں اور آپ بھی بتا سکتے ہیں کی کیا ہے آپ کی رائے جوتپور سے بھوپیندر جی ہمارے ساتھ ہیں بھوپیندر جی بتائیے کیا لگتا ہے اس سوال کو لے کر آپ کو کیا جو پولیس کی دلیل ہے وہ صحیح ہے بھوپیندر جی بھوپیندر جی کیا آپ اپنے ٹی وی کا وولیوم کم کریں گے ہاں جی بتائیے بھوپیندر جی کیا کہنا ہے آپ کا سر میرا کہنا یہ ہے جو یہ نکاب لگایا جارہا ہے یہ بہت ہی غلط ہے اور ویشیس کر کے آج کل کے جو لڑکیاں 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 لگا کے گھومتے یہ اس طرح سے میس یوز زیادہ کرتے ہیں نہ کی اس رکشہ کے لیے جی جی میس یوز ہو رہا ہے جی جی شکریہ آپ کا بھوپیندر جی اس چرچہ میں شامل ہونے کے لیے کیلاش جی ہے ہمارے ساتھ جائپور سے فون لائن پر جی کیلاش جی آپ بتائیے کیا لگتا ہے آپ کو ہلو جی کیلاش جی بتائیے کیا لگتا ہے آپ کو سر میں کہہ رہا تھا جو لڑکیاں اسکاب پہنٹی ہیں جی جو آج کل جی پور میں جو اپراد ہو رہا ہے جی اس سے سب سب اڑی بات ہے کہ جی پور میں یہ نقصان ہو رہا کی پتہ نہیں چل پاتا جو لڑکیاں اپنا دوسرے کسی کا بھی نقصان کر کے کوئی بھی چوری ہو جاتی تو پکڑ میں نہیں آتی ہے آج کل جیو لڑکیاں سے بہت زیادہ سوریاں ہو رہی ہے جی پتہ نہیں چلتا دوسرے کیا ہوتا ہے کہ لڑکیوں کے بیس میں لڑکیوں کے کپڑے پہن کے اور یہ اسکاب پانے در کے پھر جب وہ نکل جاتے ہیں سہر پہ جی بڑا سوال تھا شکریہ آپ کا کہلاش جی اس چرچہ میں شامل ہونے کے لیے آپ بھی کال کر سکتے ہیں آپ بھی بتا سکتے ہیں کرولی سے گرداری جی ہمارے ساتھ ہے گرداری جی بتائیے کیا لگتا ہے اس سوال پر آپ کو گرداری جی سوال بڑا ہے آپ بھی دے سکتے ہیں اپنی رائے کال کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ کیا نکاب کو نہ بول دینا چاہیے جیپور پولیس کہتی ہے کہ نکاب لگانے سے اپرادیوں کو پناہ ملتی ہے اپرادی چھپ جاتے ہیں ان کو چھپنے میں مدد ملتی ہے جس طرح سے سڑکوں پر لوگ اب اسکاف کا استعمال کرتے ہیں اپراد کہیں نہ کہیں بڑھتے ہیں محمد اسلم صاحب ہمارے ساتھ ہیں جیپور سے جی اسلم جی کیا لگتا ہے آپ کو جی یہ نکاب تو اٹمیٹ ہے یہ جی ہاں کیوں کیا آپ کی کیا دلیل ہے کیوں ہٹنا چاہیے نکاب بے آج میں نہ تو کوئی آدمی پچھانے میں آتا ہے نہ عورت پچھانے میں آتی ہے جی کچھ بھی ٹانٹ کرتے ہیں بھگ جاتے ہیں بڑا سوال ہے شکریہ اسلم صاحب اس چرچہ میں آپ کا جڑنے کے لیے بڑا سوال ہے ایک کے بعد کالرز بتا رہے ہیں اپنی رائے آپ بھی بتا سکتے ہیں کال کر سکتے ہیں فون لائنس کھلی ہے ہماری جیپور پولیس کا کہنا ہے کہ سکاف نہیں لگانا چاہیے اس کے لیے جیپور پولیس نے شکشن سنستاؤں کو کوچنگوں کو کالیجوں کو ایک خط لکھا ہے خط میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے اپرادیوں کو چھپنے میں مدد ملتی ہے اپرادی کہیں نہ کہیں اس کے جو پیچھے چھپ جاتے ہیں اسکاف کے پیچھے چھپ جاتے ہیں معصوم علی جی ہیں اجمیر سے ہمارے صاحب جی معصوم صاحب آپ بتائی کیا لگتا ہے آپ کو میرے کو یہ لگتا ہے سر جی کہ یہ جو ناکاب پہنے کے سسٹم میں حقیقت میں غلط ہے وہ آج کل کے جو لڑکے لوگ بھی موپے رومال باندھی گھومتے بڑا سوال ہے معصوم صاحب شکریہ آپ کا آپ کی اس رائے کے لیے بہت بہت شکریہ اپرادیوں پر لگام کسے کی پولیس کہتی ہے اگر کہیں بھی اسکاف پر روک لگ جائے اوشا جی ہمارے ساتھ ہیں جیپور سے فون لائن پر اوشا جی بتائیے کیا لگتا ہے آپ کو دیکھیں ابھی دوسرے لوگ جو فور ویلرس میں جاتے ہوں کو کوئی تو پروبلم نہیں ہے سارے لڑکی کالج وغیرہ جاتے ہوں تو بسوں میں جاتے ہیں ابھی بھی اسکاف پہن کے جاتے ہیں تو کوئی سرکشہ تو ہے نہیں آپ سوچیں بینا اسکاف کیسے سرکشہ ہو جائے گا جی تو میں تو یہی بولتی ہوں کہ اسکاف نہیں رہے گا تو افراد اور بڑے گا ڈلی میں بھی اسکاف ہٹا دیا تھا تو کرائم بیٹ دیکھیں کتنا بڑھ گیا دلی شہر میں کس طرح کا اوشا جی آپ کو کیا لگتا ہے جب آپ اسکاف پہن کر نکلتی ہے تو کیا آپ سرکشت محسوس کرتی ہیں ہاں جی اور کیا آپ اگر اسکاف ہٹا دیا جائے تو کہیں نہ کہیں جو ای ٹیچنگ والی جو بات ہے وہ بڑے گی وہ بڑے گا ای ٹیچنگ والی بات بڑے گی یا تو گریما ڈرائیو کی طرح دوسرا ڈرائیو شروع کرنا پڑے گا جو پہلے تھا جی جی ہاں جی تو بڑا سوال ہے شکریہ آپ کا اس چرچہ میں شامل ہونے کے لیے اوشا جی کے مطابق نکاب نہیں ہٹنا چاہیے کیونکہ وہ ان کی سرکشہ کا سوال ہے پولیس کہتے ہیں کہ شہر کی سرکشہ خطرے میں اکبر خان صاحب ہمارے ساتھ ہے جالور سے فون لائن پر جی اکبر خان صاحب بتائیے آپ کیا لگتا ہے آپ کو ہیلو جی اکبر خان صاحب بتائیے کیا لگتا ہے آپ کو میری راہ ہے کہ یہ جو نکاب بیر کے جو بچے گھومتی ہیں نروڑوں پہ جی یہ گلت ہے جی اور ان نکاب کے پیچھے نہ جانے وہ اپنے آپ کو کس حساب سے شفا کے چلتی ہے ان کا نظر نہیں دکھائے جاتا کچھ تو ہے جو اپنے آپ کیا سوال ہے پولیس کا کہنا ہے کہ اپرادی چھپ جاتے ہیں اگبر خان صاحب کیا لگتا ہے اپرادی چھپ جاتے ہیں اس کے پیچھے اپرادی چھپ جاتے ہیں اور کون بولے تو کچھ تو ہے جو اپنے آپ کو بچانے کے لیے یا دوپ سے بچانے کے لیے لگتا ہے جی اور کچھ جو ہے وہ اپنے آپ کو میں جانے کون سے حلق چہرے کو چھپانے کے لیے گھومتی ہے جس سے کسی کو پتا نہ چلے شکریہ شکریہ آپ کا بڑا سوال ہے شکریہ آپ کا اپراد پر لگے گی لگام پولیس کہتی ہے اگر اس پر روک لگ جائے انور صاحب ہے ہمارے ساتھ جوتپور سے فون لائن پر جی انور صاحب آپ بتائی کیا لگتا ہے آپ کو جی انور صاحب کیا لگتا ہے آپ کو کیا نکاب کو نہ بولنا چاہیے یا نہیں ہاں بالکل نہ بولنا چاہیے سر جی نہ بولنا چاہیے کیوں یہ اس لیے کی اندھیرے میں ہی اپراد ہوتا ہے اور اسی پرکار سے نکاب کے پیچھے ہی اپراد ہی ہوتے ہیں شکریہ آپ کا اس چرچہ میں شامل ہونے کے لیے نکاب کو نہ بول یہ پولیس کہتی ہے پولیس کہتی ہے کہ اس سے اپرادیوں پر انہیں لگام کسنے میں کافی مدد ملے گی آپ کی رائے کا ہمیں انتظار ہے فون لائنز کھلی ہیں ہماری آپ کال کر سکتے ہیں آپ بتا سکتے ہیں کیا سوچتے ہیں سوال کو لے کر آپ آپ کی کیا رائے ہے اس مسئلے پر خاص پیشکش میں آپ کی رائے کا ہمیں انتظار ہے میں فیلال وقت ایک بریک کا جل لوٹیں گے اور آپ سے باتچیت کا سلسلہ جاری رہے گا